خوشبو سے متعلقہ مسائل بھی ذہن میں رکھیں خوشبو اگر لگ گئی تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پورے عزو کو اس نے گھیرا ہے یا نہیں گھیرا جیسے ہاتھ پہ تھوڑی سی لگ گئی پورا ہاتھ اس میں نہیں انوالو ہوا تو اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کم ہے یا زیادہ زیادہ کی علامت یہ ہے کہ لوگ کہیں بہت خوشبو آ رہی ہے آپ سے تو لوگوں سے پوچھیں خوشبو آ رہی ہے وہ کہیں ہاں بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے دم لازم ہوگا اگر کم ہے تو پھر نہیں یہ اکتاب ہے کہ جب پورا عزو نہ گھیرا ہو اگر پورا عزو گھیر لیا تو بس پھر چاہے خوشبو کم بھی ہو دم لازم ہو جائے گا اس لئے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے مسافے سے اشتناب کریں میں ایک دفعہ حالت احرام میں تھا جدہ پہ اترا ایک صاحب ملنے آ گئے میں نے ان کو روکا کہ نہ ملنے مجھے دور سے ان کی خوشبو آ رہی تھی انہوں نے کوئی سنٹ وغیرہ لگائی ہوئی تھی وہ ناراض ہو گئے مجھ سے کہ مفتی صاحب نے دیکھیں مجھے گلی نہیں ملنے دیا اب شریع مسئلوں پر عمل کریں تو یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال ہمیں ناراضگی نہیں دیکھنی شریعت پر عمل پیرا ہونا دیکھنا ہے تو لہذا پورے عصف کو گھیر لیا تو مسئلہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں احتیاط کریں ایسی حجر اسود کو بوسا دینے میں بڑا مسئلہ ہے ہمارے نادان مسلمان بھائی اور یہ خصوصا ہندوستان پاکستان کے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اتر لیں گے حجر اسود پر ڈال دیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشبودار کر دیا بھائی حالت احرام میں جو ہونٹ رکھے گا ہونٹ پورا ایک عوض ہے اگر پورے ہونٹ پر خوشبو لگ گئی دم لازم ہو جائے گا کون سا آپ نے اچھا کام کیا کون سا کمال کیا اس میں ذرا احتیاط کیجئے احرام کی دو چادرے رکھیں یعنی دو سیٹ رکھیں ایک آپ نے پہنا ہوا ہے حالت احرام میں آنے سے پہلے جتنی مرضی اس پر خوشبو لگا لیں اب آپ پہنیں گے نیت کر لیں گے حالت احرام میں آگئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فرض کر لیں کہ آپ کو احتلام ہو گیا کپڑے گندے ہو گئے یہ احرام کی چادریں آپ نے کہا چلو ان کو اتار کر میں دوسری جو لائے ان چادریں وہ پہن لوں ان میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے وہ الگ چادریں کہلائیں گے وہ بغیر خوشبو غالی ہونی چاہیے نہ ان پہ خوشبو لگائیں گے اگر لگائیں گے تو آپ پر دم لازم ہوگا ایسی ہماری بہنیں جو پہناوا لباس ہے اگر اس کو چینج کرتی ہیں تو دوسرے لباس پہ یعنی حالت احرام میں تبدیل کرتی ہیں تو دوسرے لباس پر اتر وغیرہ نہیں لگی ہونی چاہیے اور خالص خوشبو کے بارے میں بتا چکا ہوں جیسے الائچی ہے لانگ ہے اور دیگر چیزیں جو خوشبو بہت زدہ دیتی ہیں انہیں کچھا کھا لیا تو دم لازم ہوگا اگر بریانی وغیرہ میں پکا لی اب آپ نے چبائی اور خوشبو آئی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ جلنے کے بعد خوشبو برن ہو جاتی ہے برن ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے فنا مانی گئی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جتنے ہمارے بھائی یہ خوشبو دار پان کھانے کے عادی ہیں اور چھالیا وغیرہ کے خدارہ حالت احرام میں اشتناب کریں اس میں دم لہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہے